آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی معاشرہ یوٹیوب چینل محترم ناظرین محترم سامعین خواب کی تعبیر ہم لوگ ایک اور سنتے ہیں کئی لوگوں نے یہ خواب کی تعبیر معلوم کی کہ خواب میں جوتا یا چپل گم ہو جانے غائب ہو جانے کا کیا مطلب ہے ایسا دیکھے خواب تو تو علامہ ابن سیرین فرماتے ہیں خواب میں جوتے کو دیکھنا عورت سے تعبیر کیا جاتا ہے مگر دیگر معبرین یعنی خواب کی تعبیر بتانے والوں نے اسے روز مرہ استعمال کی چیزیں اور کسی کام کے لیے پختہ ارادہ کرنے سے بھی تعبیر کیا ہے خواب میں جوتا گم ہو جانا یا چپل گم ہو جانا یہ شادی شدہ کے لیے بیوی اور کوانے کے لیے منگیتر کھونے کسی قیمتی اور مفید شہ کے غائب ہو جانے اور کوئی ارادہ ٹوٹنے کی علامت ہے دیکھے چپل یا جوتا ہوتا ہے آدمی اس کی بہت حفاظت کرتا ہے وہ اس کے پاس ہی ہوتا ہے اس کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے تو جو شادی شدہ ہے تو اس کے لیے اس کی بیوی کے چلے جانے یا کمارا جو ہے اس کی جو منگنی ہو چکی ہے وہ منگنی کے ٹوٹ جانے یا جن کی بات پکی ہو چکی ہے کسی سے اس کے ٹوٹنے کا اندیشہ یا کوئی قیمتی فائدے مند اچھی چیز جو اس سے بہت قریب رہتی ہے وہ ضائع ہونے کا یا کسی کام کا ارادہ کیا ہے بہت اچھا تو وہ بھی ٹوٹنے کا خوف ہو سکتا ہے اسی طرح خواب میں خود کو ننگے پاؤں دیکھنا بھی مسائل زندگی میں اُلہ جانے کی طرف اشارہ ہے بساوقات ایسا خواب قدرت کی طرف سے تنبی ہوتا ہے یعنی خواب کے ذریعے انسان کو پیش آنے والے مسائل کے کا اشارہ دیا جاتا ہے لہٰذا وہ اسے حل کرنے کی کوشش کرے لہٰذا جو یہ خواب دیکھے وہ حضب توفیق صدقہ و خیرات کرے اپنی قیمتی اشیاء کی حفاظت کرے رشتے و تعلق بنانے اور نبھانے کے معاملات پر دوبارہ سے غور و فکر کرے کہ کہیں کسی سے کوئی کوتائی تو نہیں ہو رہی ہے اور جن کاموں کا ارادہ باندھ چکے ہیں انہیں پائے تکمیل تک پہنچانے کی مکمل کوشش کریں اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے یہ خواب کی تعبیر کی ویڈیو کو آپ لائک کریں شیئر کریں دوستوں تک پہنچائیں اور چینل کو سبسکرائب کریں ڈسکیپشن میں واتسیپ نمبر ہے اس پر آپ اپنے خواب ناموں کے مطالق شریع مسائل اور دیگر چیزیں آپ پوچھ سکتے ہیں